السلام علیکم دوستو دنیا میں بہت کم شخصیات ایسی ہوتی ہیں جو کامل طرز حیات رکھتی ہیں جن کا رہن سہن ملنا جلنا اٹھنا بیٹھنا بات چیت لبو لہجہ اخلاق و تمیز الغرز شخصیت کا حرزہ الویہ کامل اور بے مثال ہوتا ہے چملستان دہر کے اجائبات پر اگر نظر ڈالیں تو بھوک و لامونی کا تنو انسان کو حیرت زدہ کر کے رکھ دیتا ہے کہنے کو تو گلستان کا ہر پھور بہار دیتا ہے پر نظر جس پر ٹھہر جائے حقیقت میں وہی گلاب ہوتا ہے آسمان کی چھاتوی پر بے شمار ستاروں کا دل دھڑکتا ہے مگر بھٹکے ہوئے کافلوں کو منزل کا نشان دکھانے والا ہی کتبی تارہ ہوتا ہے ویسے تو ہر کوئی اچھی کی عدد کا دعوے دار ہے مگر نظام ایک کہن پر اڑنے کی بجائے آئین نوع اجاد کرنے والا ہی دلاصل حقیقی رہنما ہوتا ہے چہرے نقش و نگار خد و خال محض جسمانی سطر تک ہوتی ہے مگر انسان کا کردال ہی شخصیت کا تانہ بڑا بنتی ہے اور ایسی ہی محترم امرو شخصیت لسار صافدر صاحب کی تھی جنہیں مرہوم کہتے ہوئے قریدہ موں کو آتا ہے آرپن یہ نائنٹین ایٹی ٹو کا پورا شعب طور تھا جنرل زیاال حق کے ظلمت کے اندھیریں طویل تھے جمہوریت کے لیے جد و جہت کرنے والوں پر زمین تنگ کر دی گئی تھی اور گزشتہ چار سالوں سے ہزاروں لوگ پابندے سلاسل تھے اور کچھ انڈرگرونڈ ہو چکے تھے میرا تعلق اگرچہ پاکستان پیویس پالٹی کے ایک زیلی تنظیم سٹون تنظیم پی ایس اف سے تھا اور ظلفکار بھٹو شہید سے محبتوں اور عقیدت کی وجہ سے طوربہ سیاست میں خاصا متحرک تھا میں ہی کیا تھا بلکہ میری پوری فیملی میرے والد جو انجینئر تھے اے لیو ہاشمی ایک سرکاری آفیسر تھے بھی شہید بھٹو کے مددہ تھے ایک دن صبح ناشتے پہ ہم جنہوں کٹھے ہوا کرتے تھے تو وہ مجھے کہنے لگے یار شام کو ایک مہمان نے آنا ہے ان کے لیے گیسٹروم کھول لینا اور انہوں نے کچھ دن جہاں کے عام کرنا ہے بہرحال اسی شام ایک صاحب جو وضا قطع سے پڑے لکھے انسان لگتے تھے لیکن چھوٹی سی داڑی بھی انہوں نے اپنے چہرے پاس جا رکھی تھی اور گھر آگئے میں نے کمرے میں بٹھایا انہوں نے اپنا سفری مختصر سا بیک ایک بیٹ پر رکھا اور دس دنوں تک ہمارے پاس مقیب رہے ہر شام میرے والد اللہ ان کو جنت نصیب کرے ایسے ان کی نشست ہوتی میں بطور مبسر اور علم کے طالب ہونے کی حیثیت سے وہاں موجود ہوتا لیکن گفتگو ان کی اس قدر شاندار اور فلسفیان نویت کی ہوتی کہ زندگی کی پرتیں کھلتی چلی جاتی ارستو سے لے کے کنفیوشس، سکرات، افریتون، روسو، مارکس پر گفتگو کرتے تو میں نے اس مہمان کی گفتگو سے اندازہ لگایا یہ غالباً فلسفی کے پروفیسر ہیں میری اسرار پر میرے ابو نے بتایا اتنا ہی بتایا یہ محض ایک میرے ان کے دوست ہیں اور پاکستان پیسپالٹی سے تعلق ہے ان کے لیے زمین تنگ کر دی گئی ہے اور یہ انڈرگراؤنڈ زندگی گزار رہے ہیں میں نے ایک دن اسی مہمان سے جب ان کا نام پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ میرا مہمان نام ایسم نکوی ہے پرحال یہ دس دنوں بعد چلے گئے لیکن اب اکثر و بیشتر ان سے مراقاتیں جاری رہیں ایک دن میں نے ایک میٹنگ کے دعوت دینے کیلئے ان کو تلاش کیا تو معلوم ہوا وہ پرانی انعار کے لیے کے قریب ایک کٹلی میں وہ رہتے ہیں میں وہاں گیا تو بڑا حیرت مجھے ہو گئی میں برتا حیرت میں گم ہو گیا کہ وہاں اس کمرے میں جہاں کٹلی کی کمرہ تھا اس کی چھٹ نہیں تھی آدھی تھی آدھی ٹوٹی ہوئی تھی اور وہاں سے جو سیم تھا وہ بھی رس رہا تھا سامنے آ چکا تھا اور تفن سا تھا تو انہیں میں نے وہاں پایا ان کو اس حالت میں دیکھ کر مجھے وہاں بہت افسوس ہوا بہرحال اس پورے سرار شخصیت کے بارے میں بہت سے لوگ چیم ہوئی گئیاں بھی کرتے تھے کوئی انڈین کا راہ کا ایجنٹ سمجھتا تھا کوئی یہ بندہ کسی کی لیکن یہ بندہ تھا کہ کسی کو اپنی اصلی شخصیت سے بھی آگاہ نہیں کرتا تھا اور کوئی دوست تو ایسے بھی تھے جو انہیں مجھے کہا کرتے تھے اور انہیں یہ بھی کہا کئی بار کہ یہ آئی ایس ای کا ایجنٹ قرار دیا بلکہ میں ایک صاحب جن کا میں نام لیلہ نہیں چاہوں گا مناسب نہیں ہے ایک میٹنگ میں تو انہیں کہا کہ تم فوج کے ایجنٹ ہو فوج کی آئی ایس ای کی ایجنٹ ہو اور پاکستان پیپس پرلٹی کی مخبیاں کرنے کے لیے آئے ہو تو وہ سار سبتر صاحب انہیں کہتے رہے کہ یار تم ابھی نہیں سمجھ رہے ہوگے بہت جلد سمجھ جاؤگے میں کون ہوں اس دور میں سٹڈی سرکلز قیم کیے تو یہ لیکچس دینے کے لیے ان کو برائے کرتے وہاں یہ جلیکٹک میٹیریلزم جدلیاتی حرکیات مارکس کے معاشی فلسفل پر سہر اثر گفتو کرتے سوشلزم کو انسانی فلاقہ حتمی فارمولا سمجھتے ہوئے پورا اثر دلائل دیتے اور ایسے دلائل جن کے سامنے کوئی نہ ٹھائر سکے مجھے معلوم ہوا بعد میں کہ انہوں نے بطور ایک پرنسپل پی اے ایف سکول چار سمال لیا ہے پھر میں نے لیے بڑی حیرت ہوئی بہرحال یہاں سے انہوں نے کچھ مالی آسودگی مل گئی اور انتظامیہ کی طرف سے ایک مناسب سی رہائش بھی مل گئی یہاں بھی وہ ایسے نکوی کے نام سے جانے جاتے ہیں ایک دن معلوم ہوا کہ انہوں نے نکوی سے صیفہ دے دیا اور کہیں غیب ہو گئے ہیں بہرحال میں نے جب اپنی طرف سے پرطال کی تو معلوم ہوا کہ یہ پشاور منتقل ہو گئے ایک دن غالباً لینٹین ایٹی ایٹ کی کا سال تھا مجھے ایک دوست تھے ہمارے کامریڈ رفیق یہ مالٹون ایکسٹینشن لاہور میں رہتے تھے غالباً ایس بلوک میں تو یہ محکمہ پی ٹی سی ال میں ملازم تھے ان کا ایک ہاتھ قدرتی طور پر بڑا تھا جو دوست ان کو جانتے ہیں تعلق ان کا ڈیرہ اسمائل خاصل اگر چھتا تو وہ میرے گھار آیا ان نے کہا نکوی صاحب آپ بلا رہے ہیں ان کے گھر میں ٹھہرے ہوئے ہیں وہ مجھ سے ملاقات کے مطمئنی ہے تو میں نے بڑا خوشی کا اظہار کیا میں نے کہا دو سال بعد چلے صحیح ملاقات تو ہو رہی ہے تو وہاں میں ان کے رفیق ملہوم کے گھر گیا تو وہاں بہت سے پرانے دوست بھی موجود تھے تو وہاں طویل نشست ہوئی سیاسی امور پر بات چیت ہوئی اور ہم سب نکوی صاحب کی گفتگو سنتے رہے میں بارہا ان سے دو سال کی گمشتگی کے بارے میں پوچھتا رہا اور وہ ٹرال مٹول سے کام لے رہے تھے ترہ دیتے رہے برحال وہ لاہور آئی ہی گئے بلکہ یوں کہیں کہ منظر عام پر آگا ہے اس دران 17 اگست 1988 کا دن تھا تو جب شام کو میرے گھر کی پیری فون کی گھنٹی بجی موبائل تو ان دنوں نے ہوا کرتے تھے تو میرے گھر کی فون کی گھنٹی بجی میں نے رسیور اٹھایا تو کار کرنے والے نقی صاحب تھے کہا کہ عامر فوراں ٹی وی آن کرو دیکھو پاکستان پرسے ظلمت کے گھٹا ٹوب اندارے ہٹ گئے ہیں میں نہ سمجھا میں نے فوراں ہی صاحب تھا ٹی وی اس کو آن کیا وہ فوراں ٹی وی ہوا کرتے تھے آپ کو یاد ہی ہوگا وہ میں نے آن کیا تو اس کی برچن نیوز آ رہی تھی کہ جنرلز یاوڑک کے تیارے کو حادثہ پیش ہو گیا آگیا ہے اور وہ سب موت کا شکار ہوں گے اگلے دن ہم سب دوستوں کی مجلس سے متشریف لائے اور پہلی بار گرشاف کیوں نے کیا کہ ان کا نام محمد صفدر ہے ان کا تعلق دینا اسماعیل خان سے ہے اور وہ پاکستان پیپلسپالٹی کے فانڈر میمبر ہیں ان کے خلاف لیبیا سازش کیس کا مقدمہ درج ہوا ہے جن کا مدائی جنرل عبد الرحمان ہے اور جو افطر عبد الرحمان کا باپ اور مقدمہ بلکل جوٹ پر مبنی تھا بہرحال اس حادثے کے بعد پھر ہمیں ایسا محسوس ہوا کہ جنرل زیاہ کے مر جانے کے بعد بے پلا حبس میں گھٹن کا جو احساس تھا اس کا خاتمہ حض محتوحہ ایک ٹھنڈی سا ایک تازہ ہوا کا جھونکہ ہمیں نظر آیا انیس سو اٹھاسی کو ہی پروفیسر نسار صفدر صاحب نے مروم نے اپنی روپوشی ختم کی اور ڈیرہ اسماعیل خان بزر یا تیارہ پہنچے تو جہاں ڈیرہ اسماعیل خان میں پاکستان پیسوس پارٹی کارکنان نے ان کا بڑا فقی دلمثال استقبال کیا یہاں میں ایک بات کا ذکر کرنا مراسم سمجھوں گا کہ جب 1980 میں نسار صفدر کے خلاف مقدمہ درج ہوا تو انہیں بروقت اطلاع مل گئی کہ ان کے خلاف مقدمہ درج ہو گیا ہے اور جنرل عبد الرحمان وہ ان کے مضائی ہیں تو وہ فوراں وہاں سے گھر سے نکلے اس وقت ان کے تین بیٹے تھے اور بیٹیاں بھی تھی تو ان میں سب سے بیٹے چھوٹا بیٹا حسن تھا جس کی وقت اس وقت عمر چار پانچ سال تھی اپنی عمر رسیدہ والدہ بیوی بچوں کو چھوٹ کر فوراں روپوش ہو گئے حالانکہ یہ بلوٹ شریف ہے جگہ غالبا میاں والی اور دیر اسماعیل خان کے درمیان کہ یہ ان کے سید خانوادے ہیں اور جن کا تسلسلہ تصوف دور دلاز کے علاقوں میں بڑی اہمیت کا حامل ہے ان کا بڑا اثر ہے وہاں جو بچپن میں جسے کہا جاتا ہے کہ سونے کا چمچہ لے کر پیدا ہوئے تھے پھر کس طرح عذیتوں نے انہوں نے وقت ہزارا نظریات و اپنی فکر کی کمٹمنٹ پر کیا کیا مسائب ان کی سر پر افتاد بن کر ٹوٹے اور اس کرپ کا احساس تو پھر اسی کو ہو سکتا ہے جس پر وہ قیامتے ٹوٹی ہوں اس پورے آٹھ سال کے عرصے میں ان کا کوئی رابطہ اپنے فیملی سے نہ ہو سکا کیونکہ زیاؤلحق کی خوفی ایجنسز اور پولیس شکاری کتوں کی طرح ان کا تاکب کر رہی تھی اور یہ روپوش تھے اگر یہ ان کے ہاتھ چڑ جاتے تو بدنا میں زمانہ عذیت خانہ شائع کلے سے اس کی لاشی نکلتی بہرحال وہ روپوش رہے اور بڑا کیونکہ انہوں نے رشیہ کے اس انقلاب کی تاریخ کو پڑا ہوا تھے کہ کس طرح اس دور میں کامریٹس اپنے آپ کو انڈرگراؤنڈ ہوتے تھے کس طرح وہ اپنے آپ کو بھیس بدل لیا کرتے تھے بہرحال جیسے ہی نصار صاحب ایک کھرے ٹرک پر جلوس کی جلو میں نکلے تو ایک رشدار نے ایک لڑکے کو پچڑایا ٹرک پر اور انہوں نے کہا جس کی ابھی بچے کی نا لڑکے کی ابھی مسے نہیں تھی ستارہ ٹھالہ سال کا بچہ ہوگا میرے خیال میں تو اس کی مسے ابھی تک پوری نہیں ہوئی تھی موچے نہیں آئی تھی تو ان کا تعلق کروایا کہ شاہ صاحب کیا آپ اسے جانتے ہیں تو آپ پہچاننے سے نصار صاحب نے انکار کر دیا کہ میں نہیں جانتا تو انہیں جب انہیں مطلع کیا یہ آپ کا بیٹا کامران ہے تو نصار صاحب پچہنے لگے انہیں عجیب سا جھٹکہ لگا اپنے بیٹے کو گلے لگا کر رونے لگے آٹھ سال کی بعد یہ ملاقات ہو رہی تھی روتے روتے ان کی حچکی بند گئی بہرحال وہ کیا جانے جو نظریہ کے لیے دی جانے والی قربانی کیا کیامتیں ڈھاتی ہیں بہت سے لوگ تو ایسے ہیں کہ خون اپنے کپلوں پر اور موں پر مل کر شہدہ میں شامل ہو جاتے ہیں حالانکہ ان کا کسی بھی طرح کسی جد و جہد سے تعلق نہیں ہوتا شاہ صاحب پر یہ ستم کا سلسل تھما نہیں تھا کیونکہ ان کے جدادیں ضبط ہو چکی تھی معاشی طور پر کمزور تھے انہوں نے زندگی میں جد و جہد کا نیا سلسلہ شروع کیا اور نینٹین ایٹی ایٹ کے انتخابات میں ان لوگوں کو پیپلز پارٹی نے ٹکٹے دی جو کل تک زیاؤلہ کے ساتھی رہے بلکہ پشت بان کہا جائے تو زیادہ بہتر ہے اور ہم یہاں سے ان کے دل و دماغ پر ضربیں لگیں کیونکہ وہ دیکھتے تھے کہ پرائمیشنل سیکٹری اور رکابینہ میں زیادہ تر مجلس شروع کے عراقین شامل تھے یہاں شاہ صاحب کو اجنبیت محسوس ہوئی اپنوں نے تانے دیئے ساتھیوں نے دشنام اور یہ وقت تو شاہ صاحب کے لئے زیادہ کڑا ثابت ہوا کیونکہ وہ جسمانی تکالیف کو تو بھول گئے لیکن ان کے لئے نئے کرب کا پھر آغاز ہوا کیونکہ ان سے دوست اور ملنے والوں کی توقعات بہت زیادہ تھی وہ سمجھتے تھے یہ مطلمہ بیندیل پنٹوں کے بہت قریب ہیں حکومت بھی اسپالٹی کی آج چکی ہے آپ حیران ہوں گے وہ مجھے بتایا کرتے تھے کہ روزانہ سیکڑوں درخواستیں لوگ لے کر ان کے گھر پہ آتے ان کے ہاتھوں میں تھماتے لیکن دوسری طرف انہیں حکومتی حلقوں سے وہ حیثیت نہیں مل رہی تھی جو ان کے شاہ آنے شاہ ہوتے کچھ نہیں تو کم از کم ان قربانیوں کا کی تحسین تو کر دی جاتی ان وفاقی کابینہ میں چند ایک کے سبا سب ایلینز سے خلائی مخلقے تھی آسمان سے اتری ہوئی تھی نامانوس چہرے جن کے دل سنگ لاکھ چٹانوں سے زیادہ سخت کارکونوں کے لیے نفرت کا جذبہ تھا ان میں نصار صفدر کی زندگی کی حاتہ فقط ایک ویلاک میں کرنا ممکن نہیں ہے اس میں اگلے ویلاک پہ ہم بہت سمیں انکشاف کروں گا پھر ان دوستوں کو بھی شامل کروں گا جن کے ذاتی تجربے جو ہیں ان ذاتی ملاقاتیں انہوں نے شاہ صاحب کو کیا پایا کیسے پایا اس پہ بھی ہم گفتگو ان کو بھی کریں گے ان کو بھی لائیں گے تو شاہب نصار صفدر صاحب نابخہ روزگار شخصیت تھے اور یقینی ان کا پرچر جانا ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا علمیہ ہے یہ ترجری ہی سے کہا جا سکتا ہے میں اپنی اجازتوں کو مزید سمیٹوں گا آئیاتہ کروں گا اور آپ کے سامنے پیش کرتا جاؤں گا آپ سے اجازت